ہیلو فینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کریں گے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم دیسی گھی بنا کر تیار کریں گے پروپر طریقے سے گھر میں بنا کر تیار کریں گے بہت ہی زیادہ ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور جلدی بن کر تیار ہو جائے گا کچھ لوگوں کا دیسی گھی صحیح نہیں بنتا یا تو اس میں سے سمیل آ جاتی ہے یا پھر دیسی گھی کا جو کلر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لائٹ ہو جاتا ہے زیادہ یا پھر ڈاک ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے پروپر طریقے سے دیسی طریقے سے ہم دیسی گھی بنا کر تیار کریں گے جس میں سے سمیل بھی نہ آئے اور صحیح کلر اس کا نکل کے آئے اور خوشبو بھی بہت ہی زیادہ پیاری آئے تو آپ نے یہ دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے بسپنر احمانیو حیم تو یہاں پہ ہمارے پاس چار سے پانچ کلو دودھ کی ملائی ہے جو کہ ہم نے ایک دن پہلے ہی فریزر سے نکال کے رکھ دی تھی تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آجے ملٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ملائی ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے کہ ہم اس کو جاگ لگا سکیں بسپنر احمانیو حیم تو یہاں پہ ہمارے پاس جاگ لگانے کے لیے آدھا کٹوری کے قریب دہی ہیں اور ہم نے وہ دہی ملائی میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے تک ہم ملائی کو کور کر کے رکھ دیں گے بسپنر احمانیو حیم تو یہاں پہ دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری جو ملائی ہے اس کو جاگ لگ چکی ہے ماشاءاللہ آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں دیسی گھی کو بنانے کے تو ان میں سے آپ کے ساتھ آج میں ایک طریقہ شیئر کر رہی ہوں اب ہم نے جگ میں ملائی کو ایڈ کر لینا ہے جو جاگ لگائی تھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس میں سے ہم مکھن نکال لیں گے مکھن نکالنے کے کئی طریقے ہیں لوگ ترہا ترہا کی ٹیکنیکز استعمال کر کے مکھن کو نکال لیتے ہیں مدانی کی مدد سے بھی نکال لیتے ہیں چاٹے کی مدد سے بھی نکالتے ہیں اور مشین کے ذریعے بھی نکالتے ہیں تینوں پروسیس کرنے سے بہت ہی بہترین مکھن نکل جاتا ہے لیکن تھوڑی سی تو محنت لگتی ہے چاٹے کی مدد سے جب آپ بناتے ہیں تو اس میں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں اس وجہ سے مشین جو ہے اس کے ذریعے جب ہم بنائیں گے تو وہ سب سے آسان طریقہ ہوگا مکھن نکال لے کا تو یہ جب ہم بلینڈ کر کے بنا رہے ہیں تو وہ بار بار نکالنا پڑ رہا ہے مکھن اور بار بار مطلب کہ ایک ہی پروسیس بار بار کرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو چاٹی میں ڈال کر بنائیں ہماری پاس چاٹی نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے جگ میں ڈال کے اس کو بلینڈ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہترین مکھن نکل آیا ہے اب ہم اس کو ایک پتیلی میں شفٹ کر دیں گے اور باقی کی جو ملائی ہے اس سے بھی اس طرح سے ہی بلینڈ کر کے مکھن نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو اب باقی کی ملائی ہے اس کا بھی ہم مکھن بنا کر تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ سارا جو مکھن ہے وہ بنا کر تیار کر کے رکھ لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم نیکس پروسیس کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے کیا کرنا ہے مکھن اور جو اس میں لسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر دینا ہے لسی آپ کی مدد دے گی کڑی بننے میں آپ اس کی کڑی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جو مکھن ہے ہم نے اس کو سیپریٹ کر لینا ہے ہم نے کیوں اس کو سیپریٹ کرنا ہے تاکہ جو جب ہم مکھن سے گھی تیار کریں تو زیادہ ٹائم نہ لے یہ کرنے میں اور ایزیلی جو ہمارا مکھن ہے وہ جلدی جلدی سے بن کر ریٹی ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے مکھن اور لسی کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس 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 میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو یہاں پہ ہم نے لسی کو اور مکھن کو دونوں کو سیپریٹ سیپریٹ کر لیا ہے اب ہم نے فٹا فٹ سے اس کا گھی تیار کر لینا ہے آپ کو ایک ایک چیز ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا دیسی کی صحیح طریقے سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں بس آپ نے انہی ٹیکنیکز کو فولو کرتے ہوئے دیسی گھی گھر پہ بنانا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نہ تو اس میں سے سمیل آئے گی اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوگا بلکل ایسے ہی بنے گا جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ اب ہم نے مکھن کو رکھ دینا ہے چولے کے اوپر اور فلیم کو ہم نے کر دینا ہے سلو سلو یا میڈیم فلیم پہ رکھ کے ہم نے مکھن سے گھی تیار کرنا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس میں سے گھی نکل نہیں آتا تو یہاں پہ آپ فلیم چیک کر سکتے ہیں ہم نے میڈیم تو سلو فلیم پہ رکھا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارا دیسی گھی اچھے سے پک چکا ہے بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارا گھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے گھی کو چھاند لینا ہے تاکہ اس کی جو چھڑی ہے وہ گھی میں نہ چاہے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو چھنی میں نظر آ رہی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں یہ ہمارے گھی میں نہیں جانی چاہیے اور اب ہم نے یہاں پہ جار لینا ہے آپ نے کوئی بھی جار لینا ہے جس میں آپ نے گھی کو محفوظ کر کے رکھنا ہے جار میں ڈالتے ہوئے ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے چھاند رہے ہیں اگر آپ نے دوبارہ چھاند نہ ہو تو آپ چھاند سکتے ہیں اس کو تو آپ اس کو کئی سالوں تک محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جس بھی چیز میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں اس میں پانی وغیرہ نہ ہو بلکل خوش ڈرائے وہ برطن ہو جس میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں یا پھر بنا رہے ہیں تو یہ آپ کا گھی کئی سالوں تک چل سکتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے دیسی گھی بنانے کی دیسی طریقے سے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے پیارا سا کومنٹ کرنا ہے اور اپنے فرینڈز اور فیبلی امیرز کے ساتھ ضرور ضرور اس کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنا مت پولے گا اس سے میرے ہر آنے والی نوٹیفکیشنز کا آپ کو پتا چل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ